بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز اور بڑی خبر یہ ہے کہ کپتان کے حق میں عالی عدالتوں کی جانب سے بڑا اور اہم ترین فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے بعد امپورٹڈ حکومت کی گویا ماں ہی مر گئی ہے اور ایم ایف نے بھی بعض اہم معاملات پر عمران خان کی کامیابیوں کی تصدیق کی ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے باعث عدلیہ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے حق میں بظاہر وقتی طور پر لیکن انہوں نے یہی بھی کہا ہے کہ صرف اسی فیصلے کو دیکھتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی اپنی پالیسی کو ترک نہ کریں اداروں کے اندر انصاف کے حوالے سے جد جو ہو ترک نہ کریں اور اپنا پریشر جو ہے وہ بڑھا کر رکھیں تب ہی امپورٹڈ حکومت کو جلد گھر بجوایا جا سکتا ہے لیکن یہ بڑا اور رحمترین فیصلہ کیا ہے اس کے بعد حکومت شہباز حکومت امپورٹڈ حکومت کیوں پریشان ہے کیوں نالا نظر آتی ہے اور اب اس کے کیوں دن گنتی کے رہ گئے ہیں اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے جناب کے آئی ایم ایف پہنچے ہوئے تھے مفتہ اسماعیل امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر خزانہ وہاں پر منت ترلے جاری تھے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے پاکستان کے لیے نئی اماؤنٹ کرزے کی بڑی اماؤنٹ حاصل کرنے کے حوالے سے تاکہ عللے تللے ایک مرتبہ پھر شریف مافیا اور زرداری مافیا کے شروع ہو سکیں لیکن اہم ترین معاملہ وہاں پر یہ سامنے آیا ایک تو یہ بڑی خبر تھی کہ جناب بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنے کے حوالے سے آئی ایم ایف کا جو مطالبہ ہے وہ شہواز شریف کی امپورٹڈ حکومت نے مان لیا ہے اب یقینی طور پر اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ عوام کی منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہو کپتان عمران خان کی طرح تو کس طرح عوام کے حق میں سٹینڈ لیا کرتی ہے کس طرح سے عمران خان نے جون کے مہینے تک سبسیڈی دیتے ہوئے بجلی اور پیٹرول کی جو قیمتیں تھیں وہ منجمد کر دی تھی لیکن اب امپورٹڈ حکومت اس سبسیڈی کو آئی ایم ایف کے کہنے پر ختم کرنے جاری ہے لیکن جناب اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا نون لیگ کی امپورٹڈ حکومت کو کہ جناب عمران خان کی حکومت کی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ زبردست اور بہترین تھیں اس سے نہ صرف مہنگائی میں کمی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے اوپر بھی قابو پایا گیا لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع بھی ملے اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ڈی پی جو پانچ اشاریہ چھے رہی اس روہ سال کے آخر تک وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہے اس طرح ایم ایف نے ایک زوردار تھپڑ امپورٹڈ حکومت کے موپر رسید کر دیا اسی دوران خبر آئی احسن اقبال نے کالے ایک چبل ٹویٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان ابل کے انہوں نے پریس کانفس میں یہ کہا تھا بات کی تھی کہ پاکستان کو کیوبا یا شمالی کوریا نہیں بنانا چاہتے اس کے بعد انہیں پھر جب اس چبل کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لیکن ان کے ٹویٹ سے پہلے ہی کیوبا کے سفیر کا بیان آ گیا اور وہ بیان زوردار تھپڑ تھا کیونکہ ایک زہری بات ہے کیوبا جو ہے وہ اپنی ازادنہ خارجہ پالیسی رکھتا ہے اور احسن اقبال کا یہ ٹویٹ غلامانہ ٹویٹ تھا اور فواد چودری کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس ٹویٹ کے اوپر مافی مانگے اور پھر احسن اقبال کو اس معاملے کے اوپر بیک فوٹ کے اوپر جانا پڑا دوسرا جناب اہم درین معاملہ کیا ہے وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان بہت جلد ملتان لاہور اور پشاور کا دورہ کرنے جا رہے ہیں لانگ مار جو کہ اسلام آباد کی جانب سے امپورٹڈ حکومت کے خلاف کرنا ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے آج پچیس ابرل پاکستان تحریک انصاف کا یوم تحسیز عمران خان کی زیر صدارت مرکزی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور یوم تحسیز کے حوالے سے اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سرے دست آپ کو یہ بتائیں گے کہ شہباز شریف نے کرپشن جس جگہ شریف مافیا نے چھوڑی تھی اپنے دورہ حکومت میں پھر وہیں سے انہوں نے شروع کر دی اور وہ جناب معاملہ یہ ہے کہ دورہ سعودی عرب کے لیے بوئنگ ساتھ سو ستتر انہوں نے پی ای اے سے مانگ لیا اور جس میں کرون روپے کا فیول سرکاری استعمال کیا جائے گا کرون روپے کا خرچہ اس تیارے کا بھی ہوگا شہباز شریف اس میں اپنے اور شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے اہل خانہ کے حمراہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں گے اور دوسری جانب یہ بھی تفصیلات سامنے آگئی ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے کہ عمران خان کے دورے حکومت میں کبھی بھی کسی بیرونی ملک دورے کے لیے پی اے اے کا تیارہ جو ہے وہ نہیں مانگا گیا بلکہ عمران خان نے ان تمام تر اخراجات کو جو ہے وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کی اور وہ عام کمرشل فلائٹ کے اوپر بھی سفر کرتے رہے دوسری جانب دھمکیا میں اس خط کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے ایک مرتبہ پھر سات سوالات واضح طور پر سامنے آگئے اور پوچھا جا رہا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا خط کے ذریعے مداخلت ثابت نہیں ہوئی کیا سفیر نے مراسرہ نہیں لکھ بیجا کیا سفیر کے کہنے پر امریکی سفردکار کو ڈیمارش نہیں کیا گیا کیا قومی سلامتی کمیٹی کے جو دونوں اجلاس تھے ان کے اندر ایک ہی نکتے پر اتفاق نہیں تھا اس قسم کے اہم ترین سوالات اور پھر دفتر خارجہ کا یہ کہنا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو دونوں اجلاس کے جو بیانات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یہ بھی ایک بڑا اور اہم ترین معاملہ ہے اب جناب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیزل کا بہران پاکستان میں پنجاب میں اس وقت شدید ترین اور ڈیزل کے بہران کے بعد لوگ موجودہ امپورٹڈ حکومت کو شہر شہر گلی گلی سڑکوں پر نکل کر گالیاں دے رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس ڈیزل کو کوئی شخص لسی سمجھ کر پی گیا ہے لوڈ شیڈنگ کا بہران ایک اور بڑی خبر پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ بجلی اور پیٹرول مہنگا کرنے کے حوالے سے بھی اطلاع یہ ہے جناب آج کی کچھ اہم خبریں اور آج آپ کو لے کر چلتے ہیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ وہ بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کی جانب جی ہاں بلکل پاکستان طریقہ انصاف کی فائرن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو کہ پہلے یہ کہا گیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے کہ تیس دن میں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے اس حکم کو دو رکنی اسلام آدھائی کورٹ کے بینچ نے معتل کر دیا ہے تیس روز میں کرنے کا عدالتی حکم جو تھا وہ معتل کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس اتر منولا اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل جنوین بینچ تھا دو رکنی اس نے سنگل بینچ جو کہ جسٹس موزر اختر کیانی کا تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں یہ فیصلہ معتل کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ اسلام آدھائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور کہا کہ سکوٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان میں پیش ہوئی انہوں نے کہا جناب کے جو ہے وہ ممنوع فرنڈنگ اگر ہے چیم جسٹس اتر منولا نے کہا کہ اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن سکوٹنی کمیٹ کی رپورٹ کے بعد اب کیا کر رہے ہیں گویا یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ممنوع فرنڈنگ ہے فارن فرنڈنگ نہیں ہے ہم آپ کو بار بار یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ اس کو کچھ لوگ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی اس اسلام آدھائی کورٹ کے ریمارکس اور اس جو یہ فوری فیصلہ تھا اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سکوٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اب کیا کر رہے ہیں قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر سال تمام سیاسی جماعتوں کی جو اکاؤنٹس ہے اس کی سکوٹنی کرے گا تو صرف طریقہ انصاف ہی کیوں اور اگر کوئی ممنوع فرنڈنگ ہے تو اس کو ضبط کیوں نہیں کر رہا یعنی اتنی ہی سزا ہے کہ اگر ممنوع فرنڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ضبط کر لیا جائے گا یہ جو باتیں یہ جو منصوبہ عمران خان کے خلاف ترطیب دیا جا رہا تھا بعض سرکل کے اندر کے کسی طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کو ناہل قرار دیا جائے عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے ان باتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور جناب طریقہ انصاف نے یہ درخواست میں استدا کی تھی کہ سترہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف کیسز کا فیصلہ ایک ماہ میں کیا جائے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف جو ہے وہ کے ساتھ جانب دارانہ جو رویہ ہے وہ انہوں نے اپنا رکھا ہے اسی دوران جناب ٹویٹ بھی سامنے آتا ہے ڈاکٹر شہباز گل کا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کا فیصلہ ایک ساتھ کرنے کا حکم ایک بہترین فیصلہ ہے اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے اور اب پتہ چلے گا کہ کون کون پارٹی فنڈنگ کے نام پر بھتے لیتا رہا اور نون لیگ اور پیپس پارٹی فنڈنگ کے نام پر کس طرح منی لانڈرنگ اور رشوت کا پیسہ اپنے اکاؤنمنٹ ڈالتے رہے اس سے پہلے جب یہ کیس آگے چلا تھا طریقہ انصاف کے بعد پیپس پارٹی اور نواز لیگ کا تو یہ اطرات بھی سامنے آئی تھی کہ درجن بھر اکاؤنٹس ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے جو کہ جن کا کسی قسم کا ان سیاسی جماعتوں نے اپنی فنڈنگ کے حوالے سے ذکر نہیں کیا اب طریقہ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے طریقہ انصاف کے اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال کرنے کے اختیارات سٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیئے گئے تھے انہیں کہا گیا تھا اسی طرح سے نواز لیگ اور پیپس پارٹی کے جو اکاؤنٹ ہیں اس کی بھی جو تفصیلات ہیں وہ سٹیٹ بینک پبلک کرے الیکشنگ مشن میں پیش کرے اور تمام طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو فنڈنگ کے حوالے سے جو تمام طرح کا جو ریکارڈ ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ہی وقت میں کیا جائے اس طرح سے یہ بڑا اور اہم ترین دلیف پاکستان طریقہ انصاف سے ایک ایک کے حوالے سے عدالتوں کا علا عدالتوں کا بڑا فیصلہ اور کافی عرصے بعد ایک ایسا فیصلہ جس کے بعد یہ سمجھا جانا چاہیے کہ کوئی ان اداروں کی جانب سے عدالتوں کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کو کوئی ریلیف ملا ہے لیکن طریقہ انصاف کے سرکل کا ذکر کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی جو ان کی زبردست پالیسی تھی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی الیکشن کمیشن کے باہر اعتجاج کا اعلان اور اداروں کے حوالے سے بھی ان کی بہتری کا مطالبہ اور ان سے یہ کہنا کہ جناب عدالتیں اگر رات کو بارہ بجے کھل جاتی ہیں تو ان تمام تر معاملات کو بھی دیکھیں یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے اور اب اس کے اوپر نہیں رک جانا چاہیے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف کے کہ بظاہر اس فیصلے کو لے کر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو اپنی یہ جو کمپین ہے یہ جو مہم ہے یہ روکنی نہیں چاہیے اداروں میں بہتری کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کیونکہ جتنا فرنٹ فٹ پر کھیلیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا کہ نہ صرف اداروں سے حق کی بنیاد پر سچ کی بنیاد پر ریلیف بھی حاصل کیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ جدد جلد اس امپورٹڈ حکومت سے نجات بھی حاصل کر لی جائے اپنا بہت خیال رکھئے گا دو میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان